مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں تو اس لیے آدم علیہ السلام کے جو واقعے کو اللہ نے بیان کی ہے نا یہ بتانے کے لیے کہ انسان معمولی مخلوق نہیں ہے بھائی چرس پینی تھی ہیروین پینی تھی شرابیں پینی تھی سڑکوں پہ دائیں بائیں جھومنا تھا بدکاریاں زنا کرنا تھا اور صرف عیش پرستی کی زندگی گزارنی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی فرشتوں کو کہ اللہ حکم دے کے اس آدم کو سجدہ کرو شیطان نے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا تو فرشتے بھی اعتراض کر سکتے تھے کی نہیں کر سکتے تھے اے اللہ تُو نے چلو شیطان کو تو آگ سے تُو نے ہمیں نور سے بنایا روشنی سے بنایا نور سے اور اس کو کس سے بنایا مٹی سے تو ہم اس کو کیوں سردہ کریں اللہ نے کیا فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو توں نہیں جانتے کیا مطلب یہ ایسی ایسی قربانیہ دے گا میرے لیے دیکھو تین طرح کی مخلوق ہیں ایک مخلوق اللہ نے وہ پیدا کی ہے جس میں بے پناہ عقل دی زہانت دی مگر اللہ نے اس میں خواہشات نہیں رکھی جن کو فرشتے کہا جاتا ہے فرشتے بڑے زمین ہوتے ہیں فرشتوں کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے ابھی تو آپ دیکھو جب اللہ نے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں مٹی سے تو فرشتوں نے فوراں کیا کہا یس فک الدماء ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بھائے گی زمین میں کیا کرے گی سوال پیدا ہو تو فرشتوں کے پاس کیوں ریپورٹ آئی تھی کیا ہے بھئی انہیں نے جنگیں دیکھی تھی یا اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ اے فرشتوں میں ایک آدم مخلوق پیدا کروں جو لڑے گی تم اس کو سردہ کرو اللہ نے تو کہیں ایسی کوئی تذکرہ نہیں کیا فرشتے آنب الغیب بھی نہیں ہوتے فرشتوں کو اندازہ کیسے ہو گیا کہ یہ لڑے گا نہیں یس فکر دماغ کا مطلب صرف ہاتھ پاؤں کے پھڑے نہیں ہوں گے تلواریں چلیں گی بم گولیوں سے دوسرے کے چیترے اڑائیں گے یہ کریں گے یہ دنیا میں جا کے فرشتوں کو ریپورٹ کس نے دی وائی ہے یہ فرشتوں کو اندازہ تھا کیونکہ زمین پہ چلے پھرنے والے جانور وہ دیکھ رہے تھے انہوں نے افریقہ کے جنگل بھی دیکھے تھے کہ شیر کو جب بھوک لگتی ہے وہ تمیز اور شرافت سے نہیں بیٹھتا جب پیڑ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو کیسے پڑا ہوا ہوتا ہے رہا کبھی آپ کراچی آؤ منگو پیر وہاں کے مگرمچ دیکھو آپ کسی جالی پیر نے ان کو بتایا ہوئے کہ کوئی فلاں کام ہو گیا نا تو اس مگرمچ کو اتنا گوشت کھلانا ہے تو کراچی میں جتنے لوگ اپنی منتیں پوری کرنے آتے ہیں مگرمچوں کو انہوں نے گوشت کھلانا ہوتا ہے تو اب مگرمچ کھاتا نہیں ہے پیڑ بھرا ہوا ہے اس کا اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ پھر کمیشن لیکھتے ہیں وہاں کے جو مجاویر ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دو مگرمچ کے پیڑ میں نیوالا اتارنا ہمارا کام ہے پھر مگرمچ مستندوں کی طرح پیڑ بھرا ہوا ہے یہاں تک اس کا ہمارے استاذ گئے نا دیکھ کر آئے کہتے ہیں یار جو کہتے ہیں اللہ جب دیتا ہے چھپڑ پھار کے دیتا ہے تو یہ منگو پیڑ کے مگرمچ کو جا کے دیکھ رو نارمل جو مگرمچ نیچرل لائف گزار رہے ہوتے ہیں ان کو کتنا رسک ان کے لیے کتنا مشکل ہے وہ انتظار کرے گا کوئی حرن کوئی آئے پانی پینے کے سلسلے میں حاضر ہو وہ سلسلے والا بہت کوئی آدمی کی شادی ہوئی نا عدیب تھا وہ عدب والا تو بیگم کے پاس گیا تو اب سمجھ میں نہیں آرہا کہ باتچیت کیسے آغاز کروں بھائی تو آغاز کر دیں باتچیت کا تو کہتے ہیں میں یہ کل آپ سے شادی ہوتی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اس لئے مجھے سلسلے کا لازنہ میرے دماغ پر چڑ گیا ہے تو اب جو وہاں مجابر کہتے ہیں ہمیں پیسے دو ہم اس کو کھلائیں گے وہ مسکنڈے پیٹ بھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں اس مجابر کو پیسے دیتے ہیں کمیشن وہ گوش لیتا ہے اور روڈ کے ذریعے نہ ٹھوستا ہے اس کے موں میں ایسے یہ چل رہا ہے ہمارے پیڈ میں تو یہاں کے مگرمچوں کو غصہ نہیں آتا ہوگا کہ ہم پورا پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں کوئی ہیرن بھولا بھسرا آ گیا تو رسک مل گیا ورنہ جوبلیس ہی چل رہے ہیں میں نے تو ابھی میں گیا تھا فریقہ تو میں نے وہاں مگرمچ دیکھا میں نے کہا دو دن سے میں یہاں پڑھا ہوں اب تک کوئی مگرمچ نظر نہیں آیا آرے جوبلیس تو اللہ دیتا ہے تو چھپڑ پھار کے دیتا ہے تو یہ اس کی مثال وہاں ملتی ہے تو فرشتوں نے دیکھ لیا تھا کہ جانوروں میں اللہ نے خواہشات رکھی ہے بھوک رکھی ہے پیٹ ان کو دیا ہے اللہ نے خواہشات رکھی ہیں تو اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کچھ فساد مچاتے ہیں زمین پہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں سیم سے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو شیر کیسے چیر پھاڑ کر رہا ہوتا ہے پھر وہ ہائنہ آ جاتا ہے وہ اپنا بزنس شروع کر دیتا ہے کام کسی اور نے کیا اور پیڑے کھانے کے لیے یہ آ گیا تو یہ ایک جنگل میں انہیں فرشتوں نے دیکھا ہے کہ جنگل میں ایک فساد چل رہا ہے لیکن فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ ان جانوروں کو اللہ نے خواہش دی ہے اقل نہیں دی لہذا ان کا فساد ایک حد تک ہے ایسا نہیں ہے کہ شیر نے سوچا کہ یار اتنے عرصے سے میرے باپ دادے ہرن کا شکار کرتے آ رہے ہیں اب تھوڑا سا اس میں امپروومنٹ لے کر آؤ کیا خیال ہے اب تھوڑا سا امپروومنٹ لے کر آؤ پہاروں پتھروں کا دور گزر گیا سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے اب آپ کیا کرو کوئی بندگ بنا کے ہرن مارو یا فریزر بناؤ تو فریزر کی طرف جاؤ تاکہ یہ اب جب شکار کیا آپ نے تو جو کھانا تھا کھا لیا باقی اٹھا کے اس میں رکھ لیا فریج میں رکھ لیا کیا خیال ہے بار بار شکار کرنا ہم کرتے ہیں اور گھٹیا نیش خاندان کے گھٹیا لوگ آکے کھا کے چلے جاتے ہیں کوئی ایک شیر کی شادی تھی اس نے شادی کارڈ مانتے لومڑی کو کہا کہ شادی کارڈ شادی کارڈ لوگوں میں تقسیم کرو اور صرف جو اونچے لیول کے خاندان خاندانی لوگ ہیں نا جیسے بھیڑیا ہو گیا ہاتھی ہو گیا یہ لوگ آئیں میری دعوت میں کوئی نیچ اور گھٹیا گھٹیا خاندان کا کوئی فرد نہ آئے ورنہ تجھے نہیں چھوڑوں گا میں لومڑی نے جناب وہ کارڈ بانٹ دیا ہاتھی چیتا اور یہ سب جب شیر دولہ بناوا دولہن کے ساتھ جا رہا ہے نا اپنی شیرنی کے ساتھ دیکھا بھرات میں ایک چوہہ ناچ رہے اسے بڑے دانس کر رہا ہے شیر کو بڑا غصہ آئے نا اسٹیج پہ نے لومڑی کو بلائے ادھر ہو یہ میں نے کہا تھا میں جنگل کا بادشاہ ہوں یہ گھٹیا نسل کا نیچ یہ کر کیا رہے یہاں لومڑی بیچاری بڑی پریشان ہوئی کہ حضور میں نے تو اس کو کارڈ نہیں دیا یہ خود بہ خود آیا ہے شیر نے کہا اس کو گرفتار کر کے لاؤ گرفتار کر کے جب لائے گیا نا تو شیر نے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی گھٹیا نیچ انسان تو چوہہ نے کہا کہ خاموش ہو جا شادی سے پہلے میں بھی شیری تھا زیادہ باتیں نہ کر ابھی تیرہ بھی یہی اچھر رونے والے تھوڑے بھی نوم تو فرشتوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اس جانوروں میں صرف خواہشات ہیں اقل نہیں ہے پھر اتنا فساد مچایا ہوا ہے انہوں نے جنگلوں میں اتنا ظلم مچایا ہوا ہے تو جب یہ انسان جب جائے گا نا انسان کے ساتھ پیٹ بھی ہے خواہشات بھی ہیں تو یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے روز نتنے طریقے ایجاد کرے گا یہ ہاتھوں سے نہیں لڑے گا بکرے لڑتے ہیں سینگوں سے اس سے زیادہ ان میں سینس نہیں ہے یہ چھوڑی چاکو ایجاد کرے گا یہ تیر ایجاد کرے گا اس کے بعد بندوق ایجاد کرے گا کلاشن کوف ایجاد کرے گا اس سے بھی اس کا دل نہیں بھرے گا کہہ رہے ہیں نا 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 ابھی مزہ نہیں آیا پھر یہ بم بنائے گا کہہ گا یار بم سے برساؤ دو ڈھائی سو تین سو بندہ مرتا ہے ایک ہی دفعہ میں ایٹم بم بناو اور ایسی کی پیسی کر دو تو یہ چیزیں یہ منٹل لیول کس کا تھا فرشتوں کا کہ عقل کے ساتھ جب یہ لڑے گا نا تو یہ ہاتھ پاؤں نہیں توڑے گا یہ پورے پورے لوگوں کے کیسے نہیں اڑائے گا ملکوں کے ملک تباہ کر دے گا یہ اس لئے فرشتوں نے کہا اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے یس فکد دیما جو زمین میں خون بھائیگی اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے فرشتوں کو تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ عقل دی تھی تو ایک مخلوق تو پہلے سے فرشتے تھے اس دنیا میں دوسری مخلوق تھی جانور ان کو اللہ نے خواہشات تو دی مگر سوچنے کے لئے کھوپڑی بولو نہیں دی سوچنے کے لئے دماغ ایک حد تک سوچتے ہیں بس اس سے آگے نہیں بڑھتے انسان اور جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جنات کو بھی اللہ نے عقل بھی دی خواہشات بھی لیکن جو علم حاصل کرنے کا جو ملکہ اللہ نے انسانوں کو دیا وہ اللہ نے جنات کو نہیں دیا تب ہی انسان کی جو اصل فضیلت ہے نا علم کی بیس پر ہے تو فرشتوں نے جب انکار کیا نا فرشتوں نے کہا نا ہم اس کو سردہ کرتے ہیں اللہ تُو نے کس سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا اور شیطان نے اعتراض کیا کہ مجھے تُو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا تو شیطان یہ جواب میں اللہ نے کیا فرمایا آلم مالا تعلمن میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تُو نہیں جانتا بجا یہ ہے کہ بھئی فرشتے جب میری عبادت کرتے ہیں میری اطاعت کرتے ہیں ان کو میں نے آزمائش میں ڈالا ہی نہیں کیونکہ ان کو میری اطاعت سے روکنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جانوروں کو اطاعت کا حکم دیا ہی نہیں جا سکتا اسلام کا جو پروپر مکلف بنایا ہی نہیں جا سکتا جانوروں کو بجا اس کی ہے کہ ان میں عقل نہیں ہے وہ اپنے رب کو پہنے خود سے غور و فکر کر کے پہچانے تب ہی دیکھو بلی کے بچے بلی کیسے محبت سے پالتی ہے جیسے ہی بلی کے بچے اٹھارہ سال کے ہوتے ہیں ماں باپ کو ٹاٹا کر کے باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا امہ کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے ہیں تو میں نے کبھی بلیوں میں ماں کے حقوق پر بیال نہیں کیا کبھی کتوں میں ہم نے ماں کے حقوق پر بیال بلو نہیں کیا بھائی سینس ہی نہیں ہے ان میں کون محسن کون دشمن جو اللہ نے ان میں سوفن اسٹال کر دی ہے وہ اسی حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اسی حساب سے چلتے رہتے ہیں وہ ہٹتے ہی نہیں اپنے ٹریک سے یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے فرشتے کو جب کہا جائے نا اللہ کی عبادت کرو فرشتے کہتے ہیں تو دفع کریں گے عبادت اللہ کی ان میں عقل ہے اطاعس سے روکنے کا کوئی جذبہ ان میں موجود نہیں ہے کوئی روکنے والی چیز ہی نہیں ہے ان کو جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا وہ پیچھے سے میسج آ جائے چھے انڈے لیتے ہوئے آئیے گا فرشتے کو کیا ایسا میسج آ سکتا ہے ہم تو جب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اس طرح کے میسج آتے ہیں آدمی اسی میں آدھا ہو جاتا ہے نماز میں انڈے ایک آدمی امام صاحب نے نماز پڑھائی تو تین رکعتوں کے بعد سلام پھر دی کسی نے بھی نہیں کہا کے چار رکعتوں والی نماز تھی امام صاحب نے تین کے بعد سلام پھر دی پیچھے کسی نے لقمہ نہیں دیا ایک آدمی نے رکم دی امام صاحب تین رکعتیں پڑھائی امام نے کہا یہ ساری مزید بے وقوف ہے اس کو نہیں پتا چلے لے تجھے کیسے پتا چلے گئے کہہ رہے ہیں اصل میں میرے چار دکانیں تین کا حساب ہوا تھا چوتھی کا رہ گیا تھا تو مجھے یقین ہے کہ تو دکانوں کا حساب انسانوں نے کرنا ہے بال بچے انسانوں نے پالنا ہے روٹی کی فکر انسانوں نے کرنی ہے فرشتوں کی زندگی تینشن لیس ان کو کسی قسم کی نہ جوب نہ کینیڈا کا ویزا چاہیے نہ پاسپورٹ چاہیے نہ ان کو انڈا موڑ کے ہوتل پہ چائے پینیے کچھ بھی چائے میں پتی کم ہو گئی تیز ہو گئی میٹھا زیادہ ہو گئی یہاں تو سب سے بڑی تینشن ہی ہے کہ بھئی یہ پتی تھوڑی اور ڈال دو اب کیا بلکل زہر بنا کے لے آئے تھوڑی کم کر دو بہت سارے مسائل ہیں انسانوں کے ساتھ فرشتے ان مسائلوں سے بلکل آزاد لہذا جب ان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی عبادت کرو تو کوئی رکوم ہے تو رکوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ ستر ہزار فرشتے بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں اور جو ایک دفعہ کر لے دوبارہ نمبر نہیں آتا تو اتنی عبادت دوسری طرف جانور ہیں ان کو احکام کا مکلف بنایا نہیں جا سکتا ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اب یہ کرو اب وہ کرو نہ نہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ نے اس کا درجہ اس لیے بلند کیا اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دنیا میں جائے گا میں پیغمبروں کو بھیجوں گا اور آیات نازل کروں گا اور پیغمبر ان کو سمجھائیں گے تمہارا کوئی رب ہے تو رب سے بھولانے والی چیزیں کینیڈا میں بہت نظر آئیں گی بہت نظر آئیں گی اس کے باوجود یہ رب کو یاد کریں گے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی دل چاہے گا ان کا شراب کی طرف جانے کا دل چاہے گا ان کا لیکن شراب سے روکنے کے لیے اقل اسکمال کریں گے اور کہیں گے اللہ کہہ رہے دیکھو دنیا میں شراب بھی میں نے پیدا کی ہے لیکن میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس کے قریب مت جانا ان کا دل چاہے گا زنہ کی طرف جانے کا اللہ کہتا ہے نکاح کرو عورت کی طرف جانا ہے عزت کے ساتھ اس کو بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ ساری زندگی اس کی کفالت کرو اس سے اولاد پیدا کرو ان اولاد کی کفالت کرو یہ پیغمبروں کی سنت ہے جو عیاش پر اس آدمی ہے کہہ گا بھائی بیوی اور ٹینشن ایک چیز کے دو نام ہیں سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے وہ یہ کہہ گا میں نہیں کہہ رہا بھائی میرے پر نہیں بولو وہ کہہ رہا ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ پیغمبر بھائی گل فرین بہترین زیادہ خطب داخل موسیقی